اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں آمد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مومنین کے خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بے انتہا مجورب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر مجورب ترین وظیفہ عمل ہے کہ ہم نے ہزاروں پریشان حال مومنین و مومنات کو اس عمل کے بارے میں بتایا ہمیں آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا کہ جسے فوراں کے فوراں اس کی حاجت عطا نہ کر دی گئی ہو عمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے خداوند متعال آپ کو آپ کی حاجت لازمن لازمن عطا کر دیتا ہے مومنین پندرہ جماعت الاول کے دن احمد امام علی زین العابدین کے دن لازمن اس عمل خاص کو کریں اگر آپ کی حاجت قبول نہ ہو تو بشک آپ لعنت بھیجیں یہ اس قدر مجورب اور جلالی ترین عمل وظیفہ ہے آپ کسی بھی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے اور اولاد کے لیے اور اس کو روزی میں برکت کے لیے غربت و غریبی و تنگ دستی کے خاتمے کے لیے اور بیٹیوں کی شادی کے لیے اپنے ذاتی گھر کے لیے آپ کسی دوسرے ملک کا ویزہ حاصل کرنے کے لیے امیگریشن حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے آپ پندرہ جماعت الاول کے دن خصوصی طور پر پندرہ جماعت الاول کی شب میں بھی آپ اس عمل خاص کو خصوصی طور پر کریں اس کے علاوہ آپ جب بھی پریشان حال و مسئیبت زدہ ہوں حاجت قبول نہ ہو رہی ہو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں اور وہ جو دعا ہے وہ عمل ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور خداوند مطال کو امام علی زین العابدین کا ان کی آمد کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا انشاءاللہ تعالی عزوجل آپ اپنے مقام سے ہلنے نہیں پائیں گے یہ تسبیح و ذکر مکمل نہیں ہونے پائے گا کہ خداوند مطال مومنین کو بے حساب عطا کر دے گا ان کی مرادیں انہیں دے دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس مجارب ترین وظیف عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد واجل فراجهم اجمعین